سب سے پہلے ہم آج آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک فیمل ایسے چو ہیں اور ایسے ہی پولیس فورس پہ بہت کم خواتین آتی ہیں بڑا سوشل سٹگماز ہوتے ہیں گھر والے بیشتے نہیں ہے کہ بھئی اتنے مردوں میں کیسے کام کرو گی جا کر یا وہاں پر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تمہاری عزت پہ حرف آ جائے گا لیکن بہرحال یہ ایسے چو ہیں اور رنگی ٹاؤن پیراباد کی شرافت علی خان صاحبہ یہ ان باہمت خواتین سے ہیں جو پختون ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس میں آنے کی انہوں نے ٹھانی اور آج وہ بڑی ایک ہائی پروفائل جو یہ واقعہ ہے اس میں کیمرے کی آنکھ نے یہ کلم بند کیا یہ فلم بند کیا کہ وہ کس طرح سے اپنا فرض نبھاری تکر آپ کو دوبارہ دکھا سکیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ مسجد سے نماز پڑھ کے آنے والے جب لوگ ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاکڈاؤن ہے ریاست کا فیصلہ ہے فتوے آ چکے ہیں کہ اگر ریاست فیصلہ کرے تو سب لوگ سب لوگوں کو اس کے ساتھ کرنا پڑے گا تعاویل لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے باہر آ کر اب خدا کے حضور جو ہیں وہ سجدہ ریز ہونے کے بعد وہ باہر آئے ہیں تو ان خاتون کے اوپر دیکھے جیسے دھکے دیئے انہیں اور ان کی اینک توڑ دیئے سو پتہ نہیں آپ خود ہی ذرا اپنی اداوں پر غور کیجئے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد آپ کس طرح کے اچھے مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا چاہیں گے بہرحال وہ خاتون ڈٹی رہی ہیں وہاں پر اپنی ڈیوٹی کرتی رہی ہیں اور بڑی حمد کی بات ہے ہم سلوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم بیمار نہ ہو جائیں یہ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جا کر فیلڈ میں آپ لوگوں کی بہتری کے لیے تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو ان کے کوئی آگے پیشے خاندان والے ہوں گے ہو سکتا ہے اولاد بھی ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو دیکھ رہے ہوں اور ان کی آپ جو ہے کام کرنا جب مشکل کریں گے تو کتنی خواتین اور پولیس فورس کے اندر آئیں گے جو پولیس فورس میں آلڈی لوگ موجود ہیں چاہے وہ آدمی ہو یا خواتین ان کی کیا مرال ہوگا